اسلام علیکم حوش حمدید مائی چینل سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ ہم صورت ذکرہ کی آیات 23 تک پڑھ چکے ہیں ابھی ہم آگے شروع کریں گے 24 اور 25 آیات جو لو قرآن پاک پڑھنا سیجھنا چاہتے ہیں ناظرہ کرنا چاہتے ہیں ترجمہ تفصیل سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس چینل کو سبکراب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس قرآن پاک کا حدیعہ سمجھتے ہیں تمام مسلمانوں تک جتنے بھی مسلمانیں دنیا حرد کی کمیابی کے لئے اس کو ہر مسلمان تک پوچھا دیں آئیے ہم آیت کا شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے بڑھا گیا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ اللَّا غَلَّةِ وَقُودُ حَنَّاسُ وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَعَرَةُ اور اددت دل کا فیرین ترجمہ شروع کرتی ہے اللہ تعالیٰ کہ بھابرکت نام کے ساتھ جو بڑا محربان و نیترہم کرنے والا ہے ہای شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کہ بھابرکت نام کے ساتھ جو بڑا محربان و نیترہم کرنے والا ہے پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندن انسان اور پتھر ہیں اس آگ سے بچو جس کا ایندن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَمِلِ الصَّالِخَاتِ يَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَخْطِعَ الْأَنْهَارِ قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَاتٍ رِزْكًا قَالُوا حَازِ الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُوا وَعُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهُمْ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحْرَتٌ وَهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کی جنتیوں جنتوں کی خوشحبریاں دو یعنی جنت کی خوشحبریاں ان کو سنا دو جن کے نیچے نیرے بیری ہیں جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور شکل میں لائے جائیں گے اور لکہ رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے ہم سے پہلے دیے گئے تھے اور ان کے لئے بیویاں ہیں صاف اور ستری اور وہ ان جنتوں میں میشہ رہنے والے ہیں توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جارہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں چھاک ہے تو تم اپنے تمام حمیتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو اور اگر ایسا نہیں کہا سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہئے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں کلام علی ہے اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لاکھا جنب کی آگ سے بچنے کی صحیح کرنی چاہئے جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے کاثر ہے اور یقینت کیا ہم وہ تک کاثر رہیں گے پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندر کے پتھر ہیں اور بعض حضرات کے ندی پتھر کے وہ اسنام بد بھی جہنم کا ایندن ہوگے جن لوگ دنیا میں پرتش کرتے رہے ہوں گے جیسا کہ قرآن وجید میں بھی ہے انکم وما تحبدون من دون اللہ حسب جہنم تم اور جن کی عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندن ہوں گے اس حالتے ایک تو یہ معلوم ہے کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لئے تیار کی گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے معلوم ہویا کہ جنت اور دوزو کا وجود جو اس وقت تک بھی ثابت ہے یہی صرف امت کا عقیدہ ہے یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ بات متحدد دین ہے اور منقریت عدیت باور کراتے ہیں قرآن کریم نے حاجہ کا امان کے ساتھ عمل اور سالہ کا تذکرہ فرما کر اور اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ امان اور عمل سالہ ان دونوں کا جولی اور دامن کا ساتھ ہیں عمل سالہ کے بغیر امان سمر اور نہیں سمر اور نہیں اور امان کے بغیر امان خیر کی اندلہ کوئی نہیں کوئی امیت نہیں اور امان سالہ کیا ہے جو سنت کے مطابق اور خالص رضائی اللہ کی نیت سے کیا جائے حلاف سنت عمل بھی نامقبول ہے اور نامود نمائش اور ریاکاری کے لیے کی عمل بھی مردود مطرود ہیں متشابہن کا مطلب ہے یا تو جنت کے تمام میوہ قابط میں ہمچکل ہونا چاہیے ہونا ہے یا دنیا کے میوہ کے ہمچکل ہونا ہے تاہم یہ مشابہ صرف شکل یا نام کی ہاتھ تک ہی ہوگی ورنہ جنت کے میوہ کے مزے اور ذاکر دنیا کے میوہ کی کوئی نصفت ہی نہیں جنت کی نمتوں کی بابط عدیث میں ہے وَمَا لَا عَيْنُنْ رَحْتَ وَلَا عُذُنُنْ سَمِحَتْ وَلَا آحَلَا قَلْبِنْ بَشَرِ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہ کسی کان نے ان کو بابط سنا اور دیکھا سنا کجا کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی نہیں گزرا بعد عائض اور نفات دیگر علاشوں سے پاک ہوگی حلود ان کے بینیں امیسکی کے ہیں یہ اہل جنت ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے اہل دو دوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور مبتلا عذاب میں رہیں گے عدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جنتیوں اب موت نہیں ہے اے جنتیوں اب موت نہیں ہے جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں میشہ رہے گا صدق اللہ اللہ عظیم جزاک اللہ ماشاء اللہ ہم نے 23, 24, 25 سائز تک تلاوت کی اس کا قرآن پاک ترجمہ تفصیل پڑھا اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں چیئر کریں اور کمیٹ میں سبحان اللہ لکھیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ حساب حمل کا دعا کرے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا جو کچھ سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے آمین سبحان اللہ